ایک دن میرے سنے مدنی کریمہ کا اپنی سوچے محترم ام الممنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کثیراں 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 سیدہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کثیراں کثیراں کی ہم رائی میں میرا نبی رات کے بعد آسمان کے ستارے دیکھ رہے اتنے میں میرے نبی کی پیاری بھی قومینوں کی ماں نے سوال کیا یا رسول اللہ آسمان پر یہ جتنے توجہ یہ جتنے یہ جتنے یہ جتنے ستارے ہیں گے کیا ہتنی ہی نہیں کیا بھی کسی کی ہیں میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میرا آپ سے سوال میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ہاں نہ جب کرو گے نو اس سے پہلے کچھ ایک چیز سوال انشاءاللہ مسئلہ سمجھا جاؤں میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے یہ پھول ہیں اتنے ہزار روپیہ کسی کی پاکٹ میں ہے دو جواب ہاں کرو یا نہیں کر سکتے ہو ہاں یا نہیں کیوں کہ تمہیں ان کی تعداد کئی پتہ نہیں ہے آپ ہاں یا نہ اس وقت کر سکتے ہو جب آپ کو پہلے یہ بتو کہ یہ کتنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہاں یا نہ بعد میں ہوگا پہلے انہیں گنا جائے گا اور اتنی ملچی میں یہ پھولوں کو گننے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے وہاں مدینہ کے سلطان آپ سے سوال ہوا آسمان کے تاروں کا کہ ان تاروں جتنی کسی کی نیکی ہیں میرے نبی نے پل بر میں ہاں کر کے بتا دیا کہ تم اتنے سے پھول نتنی دیر میں� ہی گن سکتے ہیں محبت نے آسمان کے ستاروں کو گن لیا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں کی نیکی ہیں آقا کس کی فرمایا عمر کی تو میرے نبی نے فرمایا ہاں اس نے پتہ چلا کہ نبی کو تاروں کا علم ہے میرے نبی نے فرمایا عمر کی نیکی ہیں تو میرے نبی کو عمر کی نیکیوں کی تعداد کا بھی پتا رہے تھے اور جس نبی کو آسمان کے ستاروں کی چبکتے ٹمٹیماتے ستاروں کی تقداد کا علم ہے اس نبی کو ادھر ادھر کے حساب کا علم کیوں نہیں ہو سکتا پھر میں کیوں نہ کہوں میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے ملکہ ذرا بازنی چاہیے سب سے بھی سب سے پا نہ لحمہ رن بھی سب سے اپنی مانا دونوں کا پیار ہمارا رن بھی دونوں آنم کا دولہ کوئی زباں خاموش مرے بلندہ بات دیکھے تو دونوں آنم کا دولہ میرے سرکار نے فرمایا ہاں میری پیاری زوجائشہ ہاں ہاں میرے عمر کی نے کیاں ستاروں جتنی ہیں آسمہ کے تاروں جتنی ہیں سگیدہ کی دل میں خیال تھا کہ میرے اببا جی جنابیں صدیق دینے کیوں کا اعلان کیا جائے گا میرے نبی نے فرمایا اوہ آئیشہ یہ تو عمر کی نیکیان ہیں رہ گئی بات میرے یار گھار کی رہ گئی بات میرے صدیق کی تو سن آئیشہ ساری امت کی نے کیاں ایک پلڑے پہ میری صدیق کی غار والی نے کی دوسرے پلڑے پہ پلڑا میرے ابو بکر صدیق والا بھاری آئیے درہ اب پلڑے کے اوپر دیکھتے ہیں میرا سجن میرا سائن بہر سے سننا ایک پلڑے پہ نماز ہیں ایک پلڑے پہ حج ایک پلڑے پہ زکاتیں ایک پلڑے پہ پوری پوری امت کے ساری زدگی کے سجدے ایک پلڑے پہ جنابی صدیق کی صرف ایک ٹیوٹی ایک دیکھی غار والی نے کی اب وہ غار میں کیا کیا ہے نہ تو لمبے چوڑے سجدے نہ لمبے چوڑے تاجد نہ لمبی چوڑی نمازیں ایسے دین کرتے کیا ہے وہ جواب آتا ہے اپنے آنکھا کی ناموس اپنے آنکھا کی ساتھ کی حفاظت میں میں نے یہ مقت گزارا پتا چلا لاکھوں نماز ایک طرف نبی کی ناموس کی حفاظت ایک طرف ارے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت والی نیکی کپلڑا بھاری ہے اسی دیئے تو میرے نمی کے عاشقوں نے اپنی زندگی میں یہ طرح نے اپنی زبانوں پہ جاری رکھے وہ کیا کہتے ہیں آؤ ادھر اپر ایلی قیشا سیدی ایمام اہل سنت ایمام محمد رضا ان سے پوچھتے ہیں تو وہ خبر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پر کروں تیرے نام پر میں یہ چام فیدہ کروں تیرے اے کروں تیرے نام پر میں یہ چام فیدہ کروں تیرے نام پر میں یہ جان فیدا کروں تیرے نام پڑھ لیں یہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان فیدا نہ بس ایک جان دو کروں تیرے نام پڑھ لیں یہ جان پیدا نہ بس ایک جان دو جان پیدا نہ بس ایک جان تو جان پیدا تو جہاں سے بھی نہیں نہیں جیتا تو جہاں سے پیرنے کی پر کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں کیا کروں